ابو جوہیفہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دو پہر کے وقت تشریف لائے اور آپ نے بدحہ میں زہر اور آسر کی دو دو رکعتیں پڑھیں آپ کے سامنے انزہ گار دیا گیا تھا اور جب آپ نے وضو کیا تو لوگ آپ کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر لگا رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ایک یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہ میں سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا میں نے ان سے کہا کہ آئے ابو مسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ خاص طور سے اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو دو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا کہ وہ مغرب کی ازان کے وقت ستونوں کی طرف لپکتے اور شعبان عمر بن عامر سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث میں یہ زیادتی کی ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لاتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور عسامہ بن زید عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے آپ دیر تک اندر رہے پھر باہر آئے اور میں سب لوگوں سے پہلے آپ کے پیچھے ہی وہاں آیا میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھی تھی انہوں نے بتایا کہ آگے کے دو ستونوں کے بیچ میں آپ نے نماز پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور عسامہ بن زید بلال اور عثمان بن طلحہ حجبی بھی آپ کے ساتھ تھے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کا دروازہ بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہرے رہے جب آپ باہر نکلے تو مائن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کو تو بائیں طرف چھوڑا اور ایک کو دائیں طرف اور تین کو پیچھے اور اس زمانے میں خان کعبہ میں چھ ستون تھے پھر آپ نے نماز پڑھی امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن عبی عدریس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک نے یہ حدیث یوں بیان کی کہ آپ نے اپنے دائیں طرف دو ستون چھوڑے تھے سحی بخاری حدیث نمبر پانچ سو پانچ موسیٰ بن عقبہ نے نافے سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبے میں داخل ہوتے تو سیدھے مو کے سامنے چلے جاتے دروازہ پیٹھ کی طرف ہوتا اور آپ آگے بڑھتے جب ان کے اور سامنے کی دیوار کا فاصلہ قریب تین ہاتھ کے رہ جاتا تو نماز پڑھتے اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے مطالق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز پڑھی تھی آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے سحی بخاری حدیث نمبر پانچ سو چھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ اپنی سواری کو اس سامنے عرض میں کر لیتے اور اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے عبداللہ بن عمر نے نافے سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس وقت آپ کیا کیا کرتے تھے نافے نے کہا کہ آپ اس وقت کجاوے کو اپنے سامنے کر لیتے اور اس کے آخری حصے کی جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے ایک کھڑی سی لکڑی کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے اور عبداللہ بن عمر عدی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو سات اسود بن یزید نے حضرت عائشہ عدی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے آپ عائشہ عدی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا حالانکہ ماں چار پائی پر لیٹی رہتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چار پائی کے بیچ میں آ جاتے یا چار پائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے پھر نماز پڑھتے مجھے آپ کے سامنے پڑا رہنا برا معلوم ہوتا اس لیے میں پائیتی کی طرف سے کھسک کر لہاف سے باہر نکل جاتی صحیح بخاری حدیث نمبر 508 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسری سند اور ہم سے آدم بن ابی عیاس نے بیان کیا کہا ہم سے سلمان بن مغیرہ نے کہا ہم سے حمید بن حلال نے کہا ہم سے ابو صالح سمان نے کہا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ کسی چیز کی طرف مو کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے ابو سعید نے اس کے سینے پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا اس لیے وہ پھر اسی طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا اب ابو سعید نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا اسے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت ہوئی اور وہ اپنی یہ شکایت مروان کے پاس لے گیا اس کے بعد ابو سعید بھی تشریف لے گئے مروان نے کہا اے ابو سعید آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف مو کر کے پڑھے اور اس چیز کو آل بنا رہا ہو پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے اگر اب بھی اسے اسرار ہو تو اس سے لڑنا چاہیے کیونکہ وہ شیطان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو نو بسر بن سعید کو زید بن خالد نے ابو جہیم عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر چالیس تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا ابو نظر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ بسر بن سعید نے چالیس دن کہا یا مہینہ یا سال صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو دس مسلم بن سبیح نے مسروخ سے انہوں نے حضرت عائشر اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں لوگوں نے کہا کہ کتہ گدھا اور عورت بھی نماز کو توڑ دیتی ہے جب سامنے آ جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں آپ کے اور آپ کے قبلے کے درمیان سامنے چار پائی پر لیٹی ہوئی تھی مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ کے سامنے کر دوں اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی آمش نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے انہوں نے آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح یہ حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو گیارہ حشام بن عروہ نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے باپ نے حضرت آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا وہ فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے بچھونے پر آڑی سوتی ہوئی پڑی ہوتی جب آپ وطر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگہ دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بارہ عبداللہ بن عبدالرحمن سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوجایا کرتی تھی میرے پاؤں آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے جب آپ سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکڑ لیتی پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا دیتی اس زمانے میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تیرہ ابراہیم نے اسود کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری سند اور آمش نے کہا کہ مجھ سے مسلم بن سبیح نے مسروق کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں یعنی کتہ گدھا اور عورت اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ ماہ چار پائی پر آپ کے اور قبلے کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے سامنے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں بیٹھوں اور اس طرح آپ کو تکلیف ہو اس لیے ماہ آپ کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چودہ ابن شہاب نے اپنے چچا سے پوچھا کہ کیا نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں اسے کوئی چیز نہیں توڑتی کیونکہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے آپ کے اور قبلے کے درمیان عرض میں بستر پر لیٹی رہتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پندرہ ابو قطادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کو نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی حدیث میں ہے کہ جب سجدے میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو سولہ میمونہ بنت الحارس رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ میرا بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح کے برابر میں ہوتا تھا اور بعض دفعہ آپ کا کپڑا نماز پڑھتے میں میرے اوپر آ جاتا اور میں اپنے بستر پر ہی ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو سترہ عبداللہ بن شداد بن حاد نے کہا کہ ہم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ کے برابر میں سوتی رہتی جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا حالانکہ میں حائزہ ہوتی تھی اور مسدد نے زیادتی کرتے ہوئے خالد سے روایت کیا ہے کہا کہ ہمیں سلمان شیبانی نے بتایا اور میں حائزہ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھارہ عبداللہ عمری نے بیان کیا کہا کہ ہم سے قاسم بن محمد نے بیان کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تم نے برا کیا کہ ہم کو کتوں اور گدھوں کے حکم میں کر دیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی تھی جب سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو چھو دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی تھی باب اور حدیث کی مطابقت ظاہر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو انیس عمرو بن میمون نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولا اس ریاکار کو نہیں دیکھتے کیا کوئی ہے جو فلان قبیلے کے زباہ کیے ہوئے اونٹ کا گوبر خون اور اوجڑی اٹھا لائے پھر یہاں انتظار کرے جب یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو گردن پر رکھ دے سنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے آپ کی گردن مبارک پر یہ غلازتیں ڈال دیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی کی حالت میں سر رکھے رہے مشرقین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے ایک شخص غالباً ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے وہ ابھی بچی تھی آپ دوڑتی ہوئی آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سجدہ ہی میں تھے پھر حضرت فاطمہ نے ان غلازتوں کو آپ کے اوپر سے ہٹایا اور مشرقین کو برا بھلا کہا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر پھر نام لے کر کہا خدایہ عمرو بن حشام عطبہ بن ربی شیبہ بن ربیہ ولید بن عطبہ امیہ بن خلف اقبہ بن ابی معید اور امارہ بن ولید کو ہلاک کر عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کی کونے میں پھینک دیا گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کونے والے خدا کی رحمت سے دور کر دیے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بیس عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پڑھ کر سنایا ابن شہاب کی روایت سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن عصر کی نماز میں دیر کی پس عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بتایا کہ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن عراق کے ملک میں نماز میں دیر کی تھی جب وہ عراق میں حاکم تھے پس ابو مسود انساری اقبہ بن عمر ان کی خدمت میں گئے اور فرمایا مغیرہ آخر یہ کیا بات ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب جبرائیل تشریف لائے تو انہوں نے نماز پڑھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی پھر جبرائیل نے نماز پڑھی پھر جبرائیل نے کہا کہ ماں ایسی طرح حکم کیا گیا ہوں اس پر حضرت عمر بن عبد العزیز نے اروہ سے کہا معلوم بھی ہے آپ کیا بیان کر رہے ہیں کیا جبریل نے نبی کو نماز کے عوقات عمل کر کے بتلائے تھے اور وہاں نے کہا ہاں اسی طرح بشیر بن ابی مسعود اپنے والد کے واسطے سے بیان کرتے تھے اور وہاں نے کہا کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب ابی دھوپ ان کے حجرے میں موجود ہوتی تھی اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اکیس پانچ سو بائس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ عبدالقائس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اس ربیہ قبیلے سے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں اس لیے آپ کسی ایسی بات کا ہمیں حکم دیجئے جسے ہم آپ سے سیکھ لیں اور اپنے پیچھے رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے سکیں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں پہلے خدا پر ایمان لانے کا پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور دوسرے نماز قائم کرنے کا تیسرے زکاة دینے کا اور چوتھے جو مال تمہیں غنیمت میں ملے اس میں پانچوہ حصہ ادا کرنے کا اور تمہیں میں تومبڑی ہنتم قصار اور نقیر کے استعمال سے روکتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تئیس قیس بن ابی حازم نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مائنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چوبیس شفیق بن مسلمہ نے کہا کہ مائنے حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے میں بولا میں نے اسے اسی طرح یاد رکھا ہے جیسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باگ تھے میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے مال اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیزیں ہیں اور نماز روزہ صدقہ اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا مجھے تم اس فتنے کے بارے میں بتلاو جو سمندر کی موج کی طرح تھاٹھیں مارتا ہوا بڑھے گا اس پر میں نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ اس سے خوف نہ کھائیے آپ کے اور فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے پوچھا گیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا شفیق نے کہا کہ ہم نے حضیفہ سے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں بلکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطعا غلط نہیں ہے ہمیں اس کے متعلق حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پچھس ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دے دی اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور کچھ رات گئے بھی اور بلا شبہ نیکی آن برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صرف میرے لیے ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میری تمام امت کے لیے یہی حکم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چھبیس ولید بن اعزار کوفی نے خبر دی کہ میں نے ابو عمرو شیبانی سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے اس گھر کے مالک سے سنا آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا پوچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ابن مسعود نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ اور زیادہ بھی بتلاتے لیکن میں نے بطور عدب خاموشی اختیار کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستائیس ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ ہرگز نہیں آپ نے فرمایا کہ یہی حال پانچ وقت کی نمازوں کا ہے کیا اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھائیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی بات اس زمانے میں نہیں پاتا لوگوں نے کہا نماز تو ہے فرمایا اس کے اندر بھی تم نے ضائع کر رکھا ہے جو ضائع کر رکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو انتیس ابو عبیدہ حداد نے عبدالعزیز کے بھائی عثمان بن عبی رواد کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں گیا آپ اس وقت رو رہے تھے میں نے ارز کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد کی کوئی چیز اس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا اور اب اس کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے اور بکر بن خلف نے کہا کہ ہم سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا کہ ہم سے عثمان بن عبی رواد نے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تیس حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے اس لیے اپنی داہنی جانب نہ تھوکنا چاہیے لیکن بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے اور سعید نے قطادہ سے روایت کر کے بیان کیا کہ آگے یا سامنے نہ تھوکے البتہ بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے اور شعبہ نے کہا کہ اپنے سامنے اور دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے اور حمید نے انس بن مالک سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف نہ تھوکے اور نہ دائیں طرف البتہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اکتیس انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرنے میں اعتدال رکھو سیدھی طرح پر کرو اور کوئی شخص تم میں سے اپنے بازوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے جب کسی کو تھوکنا ہی ہو تو سامنے یا داہنی طرف نہ تھوکے کیونکہ وہ نماز میں اپنے رب سے پوشیدہ باتیں کرتا رہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بتیس آرج عبد الرحمن نے حدیث بیان کی وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کی روایت کرتے تھے کہ ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو تھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث تمبر پانچ سو تیتیس پانچ سو چونتیس زید بن وحب حمدانی نے ابو زرد اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزن بلال نے زہر کی آزان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھنڈا کر تھنڈا کر یا یہ فرمایا کہ انتظار کر انتظار کر اور فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہے اس لیے جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز تھنڈے وقت میں پڑھا کرو پھر زہر کی آزان اس وقت کہی گئی جب ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 535 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو تھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی تیزی توزخ کی آگ کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 536 دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے اس پر اللہ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت تھی ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 537 ابو سوحل زکوان نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کے موسم میں زہر کو تھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے اس حدیث کی مطابعت صفیان سوری یہیہ اور ابو ایوانہ نے آمش کے واسطے سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 538 بنی تیم اللہ کے غلام مہاجر ابو الحسن نے کہا کہ میں نے زید بن وحب جہنی سے سنا وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے موزن نے چاہا کہ زہر کی آزان دے لیکن آپ نے فرمایا کہ وقت کو تھنڈا ہونے دو موزن نے تھوڑی دیر بعد پھر چاہا کہ آزان دے لیکن آپ نے فرمایا کہ تھنڈا ہونے دو جب ہم نے ٹیلے کا سایہ ڈھلا ہوا دیکھ لیا تب آزان کہی گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ کی تیزی سے ہے اس لیے جب گرمی سخت ہو جایا کرے تو زہر کی نماز تھنڈے وقت میں پڑھا کرو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یت فیو کا لفظ جو سورہ نحل میں ہے کہ مانے یت میل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یت فیو کا لفظ جو سورہ نحل میں ہے کہ مانے تتمیل جھکنا مائل ہونا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو انتالیس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ جب سورج ڈھلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور زہر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پر تشریف لائے اور قیامت کا ذکر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ قیامت میں بڑے عظیم امور پیش آئیں گے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے کیونکہ جب تک میں اس جگہ پر ہوں تو مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب ضرور دوں گا لوگ بہت زیادہ رونے لگے آپ برابر فرماتے جاتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو عبداللہ بن حضافہ سہمی کھڑے ہوئے اور دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کون ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضافہ تھے آپ اب بھی برابر فرما رہے تھے کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو اتنے میں عمر عدی اللہ تعالیٰ انہو عدب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی اور خوش ہیں پس اس گستاخی سے ہم باز آتے ہیں کہ آپ سے جا اور بے جا سوالات کریں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم اس دیوار کے کونے میں پیش کی گئی تھی پس میں نے نہ ایسی کوئی امدہ چیز دیکھی جیسی جنت تھی اور نہ کوئی ایسی بری چیز دیکھی جیسی دوزخ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چالیس ابو برزہ فضلہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب ہم اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے صبح کی نماز میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ سے سو تک آیتیں پڑھتے اور آپ زہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا اور اثر کے نماز اس وقت کہ ہم مدینہ منورہ کی آخری حد تک نماز پڑھنے کے بعد جاتے لیکن سورج اب بھی تیز رہتا تھا نماز مغرب کا حضرت انس نے جو وقت بتایا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے پھر ابو المنحال نے کہا کہ آدھی رات تک مواخر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اور معاز نے کہا کہ شعبہ نے فرمایا کہ پھر ماہ دوبارہ ابو المنحال سے ملا تو انہوں نے فرمایا یاد تہائی رات تک صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اکتالیس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم گرمیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے زہر کے نماز دوپہ ہر دن میں پڑھتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لیے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بیالیس جابر بن زید نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر سات رکعات ایک ساتھ اور آٹھ رکعات ایک ساتھ پڑھیں زہر اور آسر کی آٹھ رکعات اور مغرب اور عشاء کی سات رکعات ایوب زختیانی نے جابر بن زید سے پوچھا شاید برسات کا موسم رہا ہو جابر بن زید نے جواب دیا کہ غالباً ایسا ہی ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تیرالیس حشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ان کے حجرے میں سے ابھی دھوپ باہر نہیں نکلتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چوالیس عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو دھوپ ان کے حجرے ہی میں تھی سایہ وہاں نہیں پھیلا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پیتالیس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج ابھی میرے حجرے میں جھاکتا رہتا تھا ابھی سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا امام بخاری کہتے ہیں کہ امام مالک اور یحیٰ بن سعید شعیب رحمہ اللہ اور ابن ابی حفظہ کے روایتوں میں ظاہری سے وَشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْحَرَ کے الفاظ ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ ابھی اوپر نہ چڑھی ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چھے علیس سیار بن سلامہ نے بیان کیا کہ میں اور میرے باپ ابو برزاہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان سے میرے والد نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کن وقتوں میں پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ دوپہر کے نماز جسے تم پہلی نماز کہتے ہو سورج جھلنے کے بعد پڑھتے تھے اور جب آثر پڑھتے اس کے بعد کوئی شخص مدینہ کے انتہائی کنارے پر اپنے گھر واپس جاتا تو سورج اب بھی تیز ہوتا تھا سیار نے کہا مغرب کے وقت کے مطالق آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا اور عشاء کی نماز جسے تم غتمہ کہتے ہو اس پہ دیر کو پسند فرماتے تھے اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو نا پسند فرماتے اور صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب آدمی اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان سکتا اور صبح کی نماز میں آپ ساٹھ سے سو تک آیتیں پڑھا کرتے تھے سحی بخاری حدیث نمبر پانچ سو سنتالیس اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا انہوں نے فرمایا کہ ہم اصر کی نماز پڑھ چکتے اور اس کے بعد کوئی بن عمرو بن عوف قبا کی مسجد میں جاتا تو ان کو وہاں اصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا سحی بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹالیس ابو امامہ سعاد بن سحل کہتے تھے کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی پھر ہم نکل کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں میں نے عرض کی کہ آئے مکرم چچا یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی ہے فرمایا کہ اصر کی اور اسی وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھتے تھے سحی بخاری حدیث نمبر پانچ سو انچاس انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اصر کی نماز پڑھتے تو سورج بلند اور تیز روشن ہوتا تھا پھر ایک شخص مدینہ کے بالائی علاقے کی طرف جاتا وہاں پہنچنے کے بعد بھی سورج بلند رہتا تھا زہری نے کہا کہ مدینہ کے بالائی علاقے کے بعض مقامات تقریباً چار میل پر یا کچھ ایسے ہی واقعے ہیں سحی بخاری حدیث نمبر پانچ سو پچاس سو پچاس